آپ کے سامنے اس وقت تیوٹا الٹس 1.8 لٹر انجن کے ساتھ 2005 موڈل ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کا ڈیٹیل ریویو دیا جائے گا تیوٹا الٹس 1.8 لٹر 2005 موڈل آٹومیٹک ٹرانس میشن کے ساتھ ہے اور یہ گاڑی اس وقت یہاں پر سیٹی موٹرز راول پنڈی پر موجود ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کا ڈیٹیل ریویو دیا جائے گا آپ کو گاڑی کا اکسٹریر دکھائیں گے انٹریر دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی لیٹیس نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور اس گاڑی کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو گاڑی کی فرنٹ اینڈ بیک سائٹ سے 360 لک دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو گاڑی کی کنڈیشن کا آئیڈیا ہو جائے ٹیوٹا الٹس 1.8 لیٹر انجن ہے اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی اس وقت یہاں پر سٹی موٹرز ڈیٹیل میں بات کی جائے گی بیچ کلر میں اس کے انٹیئر آتا ہے 2005 موڈل ہے اور انٹیئر آپ اس گاڑی کا دیکھ لیں تو چلیے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اس کے فرنٹ پر آپ کو ہیلوجن لیمس دیے جاتے ہیں اس کی ہائی بیم اور لو بیم دونوں آپ کو ہیلوجن لیمس میں ملتی ہے ساتھ ہی پارکنگ لائٹس بھی آپ کو ہیلوجن لیم میں دی جاتی ہیں لائٹس کا پورے ایک ہی سیٹاپ ہے اس کے اندر ہی آپ کو ٹرانٹ سگنل ملتا ہے جو کہ ہیلوجن لیمپ میں آتا ہے اس میں آپ کو باڈی کلر میں فرنٹ بمپر دیا جاتا ہے جو کہ فوگ لیمپس کی اوپشن کے ساتھ آتا ہے ہیلوجن لیمپس میں اس میں آپ کو فوگ لیمس پر انسٹالل مل جائیں گے باڈی کلر میں آپ کو اس کی گریل دی جاتی ہے آپ کو فرنٹ پر ٹیوٹا کا لوگو ملے گا اس کے علاوہ اگر میں فینڈر کی بات کروں تو اس کا فینڈر آپ کو ٹرن سگنل کی آپشن کے ساتھ ملے گا جو کہ ہیلوجن لیمپ میں آتا ہے باڈی کلر میں اس کا سائیڈ ویو مرر آتا ہے اور آپ کو یہاں پر ٹرن سگنل کی آپشن اس کے مرر کے اوپر نہیں ملتی لیکن الیکٹرونیکلی کنٹرول سائیڈ ویو مرر اس میں آپ کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے دور ہینڈل آپ کو باڈی کلر میں ملتے ہیں درائیور دور ہینڈل کی اوپر آپ کو کی ہول کی آپشن ملے گی یہاں پر آپ کو اس کی دورز کی ساتھ کروم کی ٹرمنگ ملے گی جو کہ گاڑی کو کافی خوبصورت لک دیتی ہے اس کے علاوہ اگر بیک سے گاڑی کی لک کی بات کی جائے تو بیک پر اس کی ریئر ونسکرین ڈی فاغر کی اوپشن کے ساتھ آتی ہے ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ آپ کو یہاں پر ملے گا اس میں آپ کو ونسکرین واشر اور وائپر کی اوپشن نہیں ملتی اس کے علاوہ بیک سیڈ پر آپ کو الٹس لکھا ہوا ملتا ہے بلیک کلر کا اور دوسری سائیڈ پر آپ کو 1.8 ویوی ٹی لکھا ہوا مل جائے گا یہاں پر ٹیوٹا کا لوگو ملے گا بیک پر تمام لائٹس آپ کو ہیلوجن لیمپس میں ملیں گی لیکن اس میں آپ کو بریک لیمپ چو ہے لیڈی میں دیا جاتا ہے باقی ٹرن سگنل اور ریورس لیمپ ہیلوجن لیمپ میں دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ریئر بمپر آپ کو باڈی کلر میں ملے گا اور ریفلیکٹرز کی اوپشن آپ کو ریئر بمپر کے اوپر نہیں دی جاتی اس گاڑی میں آپ کو ریئر ویو کیمرہ پری انسٹالڈ نہیں ملے گا چلیئے انٹیئر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کو اس کے دور کے اوپر سوفٹ پلاسٹک وڈن پینل اور فیبرک کا کمبینیشن ملے گا یہاں پر ایک وڈن سٹائل میں پلاسٹک کا پینل ہے جس کے اوپر وینڈوز کو اپنڈ ڈاؤن کرنے کے بٹنز آپ کو ملیں گے ڈرائیور وینڈو آٹومیٹک ہے سینٹر لاکنگ سسٹم ہے اور وینڈوز کو لاک کرنے کے لیے بٹن دیا گیا اس کے علاوہ نیچے ایک چھوٹا سا سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے اور آپ کو ایک سپیکر اس کے دور کے اوپر پری انسٹالڈ مل جائے گا اس میں فور سپوک سٹائرنگ ویل آتا ہے جو کہ ایس آر ایس ایر بیک کی اوپشن کے ساتھ آتا ہے اور یہاں پر آپ کو ٹیوٹا کا لوگو ملے گا اس کے علاوہ سوفٹ پلاسٹک میں اس کا سٹائرنگ ویل کا مٹیریل یوز کیا گیا ہے الیکٹرک پاور سٹائرنگ ویل آتا ہے جو کہ ریک ان پینین ہوتا ہے مزید اگر میں ایجیسمنٹ کی بات کروں اس میں ون وی ایجیسٹیبل سٹائرنگ ویل دیا جاتا ہے مزید یہاں پر آپ کو سائیڈ ویو میررز کے کنٹرولز ملیں گے ایک آپ کو ایروینٹ مل جائے گا نیچے آپ کو کوئی خاص آپشن نہیں ملتی مزید اگر انٹیریر کی بات پر سٹائرنگ ویل کی لیفٹ سائیڈ پر آپ کو دو ایروینٹ ملتے ہیں ایک آوڈیا سسٹم آپ کو مل جائے گا جو کہ اس میں آفٹر مارکٹ لگایا گیا نیچے آپ کو اس میں مینیولی کنٹرول ایسی اور ہیٹر کے کنٹرولز مل جائیں گے ایر کی ایجیسمنٹ اس میں مینیولی کی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک ڈیجیل کلوک ملے گا ہزلائیٹ کنٹرول بٹن آپ کو مل جائے گا یہاں پر نیچے دو سٹوریج کمپارٹمنٹ ملیں گے جس کی ڈیزائنگ اس طرح کیسی کی گئی آپ کو وڈن پینلز کے اندر دو سٹوریج کمپارٹمنٹ مل جائیں گے اس کے علاوہ نیچے آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن اس گاڑی میں دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے مینیولی کنٹرول پارکنگ بریک اس میں آپ کو دی جاتی ہے یہاں پر دو کپ ہولڈرز ملتے ہیں ایک آم رسٹ آپ کو دی گئی ہے اس کے نیچے ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے یہاں پر اگر روف پر آپشن کی بات کرو تو آپ کو سنشیٹس دیے جاتے ہیں ڈرائیور سنشیٹ کے اوپر آپ کو میررر نہیں دیا جاتا جبکہ پیسنجر کے اوپر میرر مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر ایک کیبن لیمپ آپ کو فرنٹ پر دیا گیا ہے ایک آپ کو بیک سائیڈ پر مل جائے گا یہاں پر کیبن ریئر ویو میرر مل گا جو کہ آٹو ڈیمنگ کی آپشن کے ساتھ نہیں آتا یہاں پر آپ کو فیبرک سیٹس ملیں گی بیج کلر کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور فرنٹ پر دونوں پیسنجر کے لیے ہیڈریسٹ مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو مینیولی ایڈجسٹیبل سیٹس اس میں فرنٹ پر دی جاتی ہیں اور بیک پر آپ کو اس میں دو پیسنجر کے لیے ہیڈریسٹ ملتا ہے اور آم ریسٹ کی اوپشن مل جائے گی اس کے علاوہ بیک پر بھی آپ کو بیج کلر میں فیبرک سیٹس دی جاتی ہیں اس کے جو پیسنجر دور ہے اس کے اوپر آپ کو وینڈو کو اپن ڈاؤن کرنے کا بڈن ملے گا ایک سپیکر مل جائے گا اور دور لائچ آپ کو سمپل بیچ کلر کا دیا جاتا ہے چلیے آپ کو اس کا بوٹ اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں آپ اس کی بوٹ سٹوریج وغیرہ دیکھ لیں ساتھ ہی بوٹ کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں اور سپیر ٹائر کی اوپشن آپ کو یہاں پر پری انسٹالل مل جائے گی آپ کو اس گاری کی ہیڈ لائٹس آن کر کے دکھا دیتے ہیں یہاں پر آپ کو انجین ارپی میٹر دیا گیا ہے سکس ساؤزن سے ریڈ لائننگ سٹارٹ ہوتی اس کے لاوہ انالاوگ پام میں سپیڈ میٹر دیا گیا ہے 220 کلومیٹر تک اس کی سپیڈ لیمیٹ کی گئی ہے یہاں پر آپ کو ایک ڈیجٹل دسپلی ملتا ہے جس میں آپ کو گاڑی کے مائلیج وغیرہ مل جائیں گے پوزیشن انڈیکیٹر دیا جاتا ہے اس کے لاوہ یہاں پر انجین ہیٹ انڈیکیٹر ہے ساتھ آتا ہے انجین کمپوننٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اور انجین کے حوالے سے ڈیٹیل انفومیشن آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی یہ تھا آج کا ٹیوٹا الٹس 1.8 لیٹ ڈیٹیل ریویو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لاسٹ میں میں اگر اس گاڑی کی پرائز کی بات کروں تو یہاں پر سٹی موٹرز راول بینڈی اس گاڑی کی آسکنگ پرائز 12 لاکھ روپے ہے تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے آپ کال کر کے باقی انفومیشن حاصل کر سکتے ہیں اس گاڑی کی حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کرئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرئے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن پریس کر لیجے تاکہ آنے والی لیٹیس نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ دی رہے اور مجھے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ